پانی ہے ٹھیک ہے آپ نیا کرنا ہے القدوس کے بعد جو مولی کا پانی ہے اس کے اندر کالا نمک اگر کالا نمک اچھا نہیں لگتا تو نارمل نمک آپ ملا کر آپ وہ پی لیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کے پیٹ میں کسی بھی قسم کی درد تکلیف یا کوئی ایسی پریشانی ہے ایسی تمام چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے بچ جائیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کا ویٹ لاز ہو جائے گا مولی ایک ایسی نیاب چیز ہے جس سے انسان خود تو یہ گل جاتی خود یہ کبھی نہیں گلتی پیٹ کے اندر معذرت کے ساتھ خود یہ کبھی بھی نہیں گلتی لیکن انسان کی چربی سے لے کر اگر انسان نے کوئی سخت چیز بھی کھائی ہو یا کچھ بھی کھایا ہو میں کہتا ہوں پتھر کو یہ گلا سکتی ہے اتنی مولی کے اندر پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چربی کو ایسی پر گلا دیتی ہے جیسے کبھی انسان کا جسم موٹا ہوا ہے آپ ویسے ہی روٹی میں سلاعت کے طور پر بھی آپ مولی کو کھائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ موٹے نہیں ہوں گے سب سے بڑی ایک بات کہ آپ کو کبھی کولیسٹرول نہیں ہوگا نمبر دو آپ کے جسم میں جو دل کی پرابلم ہیں یا آپ کو بہت زیادہ کوئی ڈاکٹر نے کہا یا آپ کو دل کی پرابلم ہیں آپ یقین کریں وہ بھی آپ کے ساتھ یہ جب چیزیں ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہتیاب ہو جائیں گے آپ نے لازمان یہ مولی مالا تو اپنے گھر میں عام مولی دس روے کی ملتی ہے آٹھ روے کی ملتی ہے نجدی علاقوں میں ہمارے یہاں پر تو بہت مہنگی ملتی ہے کیونکہ کچھ زیادہ ہی یہاں پر مہنگائی ہے لیکن عام علاقوں میں بہت کم جنسہ ہے مولی تو میرے خیال میں لوگ گھروں میں بھی اپنے جو ہرس کی کاشت کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مولی کا استعمال لازمان کھانے کی وقت کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی آپ کو بیماری یا کوئی پریشانی ہوگی اس قسم کی پیٹ کی یا دل کی بیماری ہوگی خاص کر جو شگر کی استعمال میں بھی جو مولی کا بہت زیادہ نیاب جنسہ ہے اس کا لوگ بتاتے ہیں کہ صرف مولی کو کٹ کر کالے نمک کے ساتھ کھائے مولی کا استعمال کیا کہ اسی کے ساتھ اجازت چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال دکھے گا صدقہ اجاریہ میرے کیپس ہیں برائے مہربانی صدقہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں لائک کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی چیزوں میں ہر چیز نیاب ہر چیز اللہ نے اشرف المخلوقات کو جتنی بھی اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازہ ہے کسی مخلوق کو نہیں نوازہ اسی کے ساتھ اجازت دیتنا بہت زیادہ خیال دکھے گا اللہ حافظ